دوہزار چودہ سے پہلے جب دیش میں کانگریس گٹ بندھن کی سرکار تھی اور ڈاکٹر منموہن سنگھ دیش کے پردھان منطری تھے تب کچھ ایسے فلمی کلاکار تھے جو ناشتے گاتے بھی تھے اور دیش کی سمسیاؤں پر نظر بنائے رہتے تھے پیٹرول کی قیمت بڑھنے اور روپے کی ویلو گھٹنے پر ٹوئٹ کیا کرتے تھے لیکن آج سب کے سب خاموش ہیں کیا آپ ایسے لوگوں کا نام جاننا چاہیں گے اور سن دوہزار چودہ سے پہلے کیے گے ان کے ٹوئٹ دیکھنا چاہیں گے یقیناً آپ کا جواب ہاں میں ہوگا تو چلیے نام بھی بتاتے ہیں اور ٹوئٹ بھی دکھاتے ہیں سب سے پہلے لیڈیز فرسٹ جوہی چاولہ سے شروع کرتے ہیں 21 اگست سن دوہزار تیرہ کو جوہی چاولہ نے ٹوئٹ کیا تھا اور لکھا تھا کہ تھانکس گارڈ آپ ان کے انڈر ویر کا نام ڈالر ہے روپیا ہوتا تو بار بار گرتا رہتا حالانکہ یہ ٹوئٹ اب انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے جوہی چاولہ نے اس ٹوئٹ کے مادہم سے سرکار کو گھیرنے کے ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ کس کمپنی کا انڈر ویر استعمال کرتی ہیں اس کے راوہ بات کرتے ہیں ویویک اگنی ہوتری کی جو ان دنوں اس لیے بھی چرچہ میں ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی حال ہی میں کشمیر فائز بنا کر بھارہ سرکار کو خوش کر دیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کانگریز سرکار پر انہوں نے کیا ٹوئٹ کیا تھا دراصل جون سندوہزار بارہ میں انہوں نے ٹوئٹ کر لکھا تھا کہ دعا ہے کہ آپ کے خوشی پیٹرول کے قیمتوں کی طرح بڑھے آپ کی مسئیبتیں بھارتی روپے کی طرح گرے اور خوشیوں سے آپ کا دل ایسے بھر جائے جیسے بھارت میں کرپشن دھرا ہوا ہے دیش کی ارث ویوستہ پر ناچنے کودنے والوں کا جان یہی نہیں رکھتا بھالا انوپم خیر کیسے پیچھے رہنے والے تھے انوپم خیر نے اگست سندوہزار تیرہ کو ٹوٹ کر لکھا تھا سب کچھ گر رہا ہے روپے کی قیمت اور انسان کی قیمت ہم اس دیش کے واسی ہیں جس دیش میں گنگا روتی ہے حالانکہ گنگا اور روپے کی بات کریں تو دیش کے پردھان منطیر نریندر موڈی بھی اس پر خوب بولتے تھے جن کی وہ سب کلپس آپ نے کئی بار دیکھی ہوں گی اس لئے آج پردھان منطری کی بات نہ کر کے کیول نچنیوں کی بات کریں گے اور اس میں اگلا نام امیتاب بچن کا ہے امیتاب بچن نے ستمت سندوہزار تیرہ کو ذرا انگریزی سٹائل میں ٹوٹ کر لکھا تھا انہوں نے لکھا تھا انگریزی ڈیکشنری میں ایک نیا شب جوڑ دیا گیا ہے روپیڈ یہ ایک ورب ہے جس کا مطلب نیچے کی اور جانا تو دیکھا آپ نے سب کی کریٹیویٹی جو الگ الگ انداز میں منموہن سنگھ کی پگڑی اچھال لہے تھے لیکن فلم ایکر اشوک پنڈیت سیدھے مدے پر آ گئے اور گھومائے فرائے بینا سمسیا کو یوں لکھ ڈالا ایک ڈالر کی ویلو ساٹھ روپے کو پار کر چکی ہے میسٹر پیم دیش کو ڈیزاسٹر کی اور لے جانے کے لیے آپ کا دھنے واد تو دیکھا آپ نے کس طرح ان فلمی کلاکاروں نے سن دوہزار چودہ سے پہلے ٹوٹر پر اپنی کلاکاری دکھائی تھی لیکن آج جب حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں تب ان کے ہوت سلے ہوئے ہیں آنکھوں پر پٹی ہے موہ میں زبان نہیں ہے قلم ٹوٹ گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا ضمیر اور ایمان ختم ہو گیا ہے ایسے لوگوں کو آپ دوغلا دو موہا دو روخہ منافق ہپوکریٹ اور پاکھنڈی نہیں کہیں گے تو بھلا کیا کہیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک ڈالر کی ویلو جنوری سن 2013 میں پشپن روپے کے برابر تھا لیکن ستمبر آتے آتے ڈالر کی ویلو 65 روپے کے برابر ہو گئی تھی لیکن فلحال ڈالر کے مقابلے روپیا اب تک کے سب سے نچلے اسطر پر پہنچ گیا ہے ویڈیو ریکارڈ کرنے تک ایک ڈالر کی ویلو 77 روپے 27 پیسے کے برابر ہو چکی ہے لیکن نہ بولی ووڈ کے یہ کتھت ستارے بول رہے ہیں اور نہ ہی دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی اس پر بولنے کے لیے تیار ہے